اسلام علیکم دعا ایسی چیز ہے کہ اگر منٹ منٹ میں مانگی جائے تو بہتر ہے اگر سیکنڈ سیکنڈ میں مانگی جائے تو مزید بہتر ہے مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے دوسرے موقع پر مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے لیے دعا مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے دعا مانگنا خدمت ہے عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے اللہ پاک قرآن پاک میں بھی یہ بات فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں دعا ایسی چیز ہے کہ جہاں تک انسان لاکھ کوششوں کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں تک اسے اس کی دعائیں پہنچاتی ہیں دعا کے بعد آپ یہ ہنڈرین ٹین پرسن یقین رکھیں کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے کیونکہ جس دعا کا آواز دیوار کے اس پار بھی کوئی نہیں سن سکتا اس آواز کو وہ رب سات آسمانوں کے اس پار سن لیتا ہے دعا کے بعد آپ کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے آپ اس پر راضی رہیں کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو آپ اس کی تقسیم پر اس کی وراست پر بھی یقین رکھیں کہ اس نے آپ کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ آپ کے لئے بہتر ہے اس کے بعد آپ کبھی بھی دعا کرنا نہ چھوڑیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اگلی دعا وہ قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ اس دعا پر کن فرما کر آپ کو وہی چیز عطا کر دیں تو نیور روز ہو کیپ پرینگ تینکیو بیری مچ